میں نے ارشاہ صاحب میں نے سوچا کہ آپ سیریز بات کریں گے ارشاہ صاحب یہ نہ کریں کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے بارے میں بات کریں آپ آپ کو مو بد رکھنے چاہیے اپنا کہ آپ زہر اگلتے ہیں بیٹھ کر کے اور جے ہندو اور جے بھارت اور جے جے کرتے ہیں جاؤ اگر باپ بنانا ہے ہندوستان کو تو آپ چلے جاؤ آپ کو کون روکتا ہے لیکن ہمارے آزاد کشمیر اور پاکستان کے بارے میں رضی بات کریں گے آپ میں وہی کہا رہو آپ کی اوقات نہیں اتنی جتنی باتیں آپ کرتے ہو آپ کو گھر والے نہیں جانتے ہیں آپ کو آپ کے گھر والے نہیں جانتے ہیں اور آپ کشمیر کو جانے لگے ہیں پانچ سال کا تائم دینے لگے ہیں مجھے اور میرے کشمیر کو کیا بات کرتے ہیں آپ دیکھیں میں نے کہا کارٹون کریکٹر ہے انڈیا کے بنائے ہوئے تو آپ کو آم مجھے میں نے خوال کیا کہ آپ کتنا عرصہ پہلے کشمیر میں پورا موقع سوں گا آپ کو ان کے بھی جمعات بولیے میں وہی کہا رہا ہوں کہ ان سے یہ پوچھئے میں نے سوال کیا بڑا معصومانہ سا کہ یہ جو کارٹون کریکٹر بیٹھا ہو ان سے پوچھے کشمیر کب گئے تھے دوسری بات یہ جیسے بات کر رہے تھے جی ایچ کیو جیسے بات کر رہے تھے میری عظیم آرمی کے بارے میں میرے جی ایچ کیو کے بارے میں آزاد کشمیر کے وزیراعظم اور پریزیڈنٹ کے بارے میں ان سے یہ پوچھئے کہ ان کو گھر والے بھی ان کو جانتے ہیں کہ ان کے اوقات ہے تینی کے اتنے بڑے بڑے نام لے کر کے یہ بیٹھ تو میں یہ پرسنل باتیں کریں ایک چاہتا ہے پرسنل باتیں مت کریے نا میں نہیں بیٹھوں گا کیسے بات کرو کیسے بات کرو میں نے آپ کی بات سنی آپ میری بات سنے میں نے اس طرح سے نہیں ایسا ایسا نکرے یہ اوقات نہیں چلے گا یا تمہارے جازے دو ٹکے کے لوگوں کی بات سننے کیلئے ہی نہیں بات آپ تائم دے دیں پاکستان کو آپ کی اوقات ہے کہ آپ ازاد کشمیر کو اربطان کے ساتھ ملا دیں آپ ہیں کون میں نے امجد صاحب امجد صاحب امجد صاحب رک جائیے امجد صاحب ایسا نہ کریے ایسا نہ کریے آپ بھی مہمان ہیں وہ بھی مہمان ہیں آپ میرے آپ کو ان کو جو کہنا ہے سوشل میڈیا پہ کہیے یوٹیوب پہ کہیے فیس بک پہ کہیے ٹویٹر پہ کہیے میرے شو میں کسی کے ساتھ بتتمیجی نہ کریں میری آپ سے اتنی درخوست ہے سنہا ارشاد بھائی آپ نے میں نے بالکل دیبک بتتمیجی نہیں کی میں نے وہ بات کی جو انہوں نے باتیں کی میں نے کہا آپ کی طاقت ہے کہ آپ کشمیر کو ہندوستان میں بلا دیں آپ کی طاقت ہے میرے جی ایٹ کیو کے بارے میں بات کریں آپ ہے کون آپ کو کشمیر گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا آپ آئے ہیں پاکستان آپ بیٹھ کر کے باہر بات کرتے ہیں آپ آ کر کے میری عظیم آرمی کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ بیٹھ کے آپ کے چینل پر تو میں نے اوقات ہی پوچھی ہے اس قابل ہیں یہ یہ مجھے کہتے ہیں کہ میرا عوضہ مجھے عوضہ نہیں چاہیے میں پاکستانی ہوں میں پاکستان کا عظیم شہری ہوں عظیم پاکستان کا عظیم باعزت شہری ہوں میں ان کو کون جانتا ہے یہ پاکستان سے بھاگے ہوئے لوگ میرے پاکستان کے بارے میں بار کریں میرے اداروں کے بارے میں بار کریں میں کیسے سن سکتا ہوں اور دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے ملک میں بھوک ہے اور میری پاکستان کی کتے ٹیم نے اگر آپ کے ملک میں آ کر کھانا کھا لیا تو اس کو اتنی باتیں مت کیجئے آپ آپ کے وہ مہمان ہیں آپ اگر عزت دے رہے ہیں مان دے رہے ہیں تو آپ کی بڑی مہربانی میری کرکٹ ٹیم کی عزت آپ کر رہے ہیں کیونکہ ایک پڑوسی بھی ہے اور میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ کھلاڑی جو ہوتا ہے وہ سفیر ہوتا ہے اور بریج کا کام کرتا ہے دونوں ممالد جس ملک سے بھی وہ ہو اور جس ملک میں وہ جائے تو آپ ایسی باتیں مت کریں کہ آپ کی پلاؤ کھالی تو ہم عزم نہیں کر رہے ہیں ایسی باتیں مت کیا گئے ہیں دیپک جی آپ بھی ارے میں نے زیر بھی تنا کہا کہ پاکستان کا سوشل میڈیا کہہ رہا ہے پاکستان کا سوشل میڈیا کہہ رہا ہے کہ کھلاڑی اور پریکسٹی کی بریانی کھانے کے بعد اگر میرے سوشل میڈیا میں نے بھی بات کی ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ غلط بات اگر آپ نے مہمانداری ہماری ٹیم کی کی ہے تو آپ کی بڑی مہمانداری ہم تو شکریہ ادا کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے چینلز کہہ رہے ہیں کہ ہم خامہ خامہ ہمارے جو منطری ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تریڈ ملی ہے واقعی آپ کے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ملک میں تو خدارہ سیکورٹی اپنی مضبوط کیجئے اپنے لوگوں کو بچائیے دنیا کے لوگ جو آپ کے گھر میں ہیں ان کو بچائیے آپ دیکھئے کہ ورڈ کپ میں کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ گھراؤنڈ خالی ہو سیٹیں خالی ہو آپ کے اس دفعہ جو حالات ہیں ملکے اس میں دیکھیں آپ کے گھراؤنڈ بھی فل نہیں بھر رہے ہیں تماشائی نہیں ہے دیکھنے والے کرکٹ کی میچ کو ایسا کبھی ہوا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو یا پاکستان کا کسی اور ٹیم کے ساتھ میچ ہو اور رش نہ ہو اور لوگوں کے شور ہوگا نہ ہو تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ صحیح نہیں ہے ہندوستان میں اس وقت آپ یہ دیکھئے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ہندوستان میں آ کر ورڈ کپ دیکھوں آپ کا میں آپ کو بھی کہوں گا آپ کو ریکرسٹ کروں گا کہ مجھے سپانسر کیجئے مجھے بلائیے ہم آتے ہیں آپ کے ملک میں دیکھنے کے لیے ورڈ کپ لیکن آپ لوگ ویزا نہیں دے رہے ہیں لوگوں کو جتنے بھی ہمارے صحافی حضرات ہیں پاکستانی پوری دنیا سے وہ کوشش کر رہے ہیں ہندوستان آنے کے لیے کیوں ویزا نہیں دے رہے ہیں چلی آپ کی شکایت مال لیے امجد صاحب بیٹھئے آپ بیٹھئے ارشا صاحب ارشا صاحب اب رک جائیے آپ کی بات مال لی نا بھئی حیدر آباد کی بریانی کھانے کے بعد جو سوچل میڈیا پہ کہا گیا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ تھرڈ کلاس لوگوں نے کوئی بات کیا ہے تو آپ تو کم از کم اس کو ہائی لائٹ نہ کیجئے عزت دیجئے مان دیجئے مہمان دیتے تو ایسے ایسے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کے ٹی وی پر بیٹھ کر کے آپ اپنی حیدر آباد کی بریانی کی باتیں کر رہے ہیں اگر آپ نے ہمارے ہمارے مہمانوں کو اپنے مہمانوں کو جا کر کے بریانی کھلا دی بھئی وہ مسلمانوں نے بریانی کی تاریخ آپ کے ملک میں لوگ کر رہے ہیں آپ کے کھلاڑیوں کے بارے میں کھول کیا بول رہا ہے وہ آپ کے ملکے لوگ ہیں ہندوستان ہمارا ملک تھا ہم نے آپ کو دے دیا بڑا ملک آپ کو دے دیا چھوٹا ہم نے دے دیا ہم تھوڑے لوگ تھے باقی ہم اپنے بھائیوں کو وہاں چھوڑ کر کے میرے رشتہ دار بہت سارے ہندوستان میں موجود ہیں آپ نے میرے ہمجد بھائی کو کارٹون گیریکٹر بول دیا میں نے آج تک آپ کو کارٹون گیریکٹر بولا میں تو آپ کو سممان کرتا ہوں کارٹون والی بات نہیں کی کبھی غلط بات نہیں کرتا ہوں کسی ملک کے بارے میں کشمیر کے بارے میں ہاں میں مقبوضہ کشمیر کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ وہاں کشمیریوں کے ساتھ ظلم و بربریت آپ لوگوں نے دیش کی برائی کر رہے ہیں میں سن لو آپ سے یہ میرے دیش کی برائی کر رہی ہے یہ میں آپ کی سن لو پشمیر کا دیش ہے آپ کو وہ ریٹنگ لگ رہا ہے چلیں چھوڑیے اب سوشیر بندی جیے بتا دیں ان کو ویزا کیوں نہیں دے رہے ہیں بتائیے دیپک جی کیا کریں یہ دیکھیں یہ آپ سے انہوں نے آپ سپانسر کریں دیپک سپانسر کریں گے میرا ویزا میں ہندوستان آؤں گا آپ نے ان کو پروگرام میں بلایا انہوں نے آپ کے سامنے کٹورا رکھ دیا یہ آپ سپانسرشک مانگ رہے ہیں یہ اپنے لیے ایک انویٹیشن انویٹ کر رہے ہیں یہ انویٹیشن انویٹ کر رہے ہیں چلو مرچی کلپ میں چلتے ہیں کٹورا چھوڑ دیجئے آپ بھارت پاکستان کا مہج دوبائی میں دیکھنا مرچی کلپ بھی جانا رات میں مرچی کلپ میں بڑا سا سکریم لگا کے دیکھنا دیکھئے صاحب اس وقت دنیا بھر میں دنیا بھر میں پاکستان سے آئے لوگوں کی شناخت کر کر کے پتہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بھیگ مانگنے تو نہیں آئے ہیں اور انہیں واپس ملک بھیجا جا رہا ہے یا جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے نبے فیصدی لوگ جیلوں میں نبے فیصدی جیلوں میں جو لوگ ہیں خاص کر خلیج کے ممالک میں قطر میں بہرین میں قویت میں اومان میں امیراتی ملک میں سعودی عربیہ میں یمن میں نبے فیصدی لوگ جو جیلوں میں ہیں وہ پاکستانی ہیں یہ حالت ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بلالی جی اپنے پاس اب ہم اپنے پاس بھی اپنے یہاں بھی جیلیں بھر لیں آپ لوگوں سے ایسے کیسے مناسب ملک کے حالات ٹھیک کیجئے ابھی کرکٹ دیکھنے لائک نہیں ہوئے ہیں ابھی دنیا بھر میں گھوم گھوم کر کرکٹ دیکھنے لائک کرکٹ دیکھنے لائک نہیں ہوئے ہیں ابھی ملک کے حالات ٹھیک کیجئے آپ حُب الوطنی پاکستانی ہیں پاکستان میں ابھی بہت کام کرنا ہے بہت کام کرنا ہے ابھی اپنے ملک کو درست کرنے میں کرکٹ کھیلنے میں اور کرکٹ دیکھنے میں وقت ضائع مت کیجئے وقت ضائع مت کیجئے کرکٹ میں ابھی ملک کو سماریے اپنے وہاں پر جو آٹا دال کی لائنے لگی نہیں ہیں اس کی طرف توجہ دیجئے اس کی طرف توجہ دیجئے میں آؤں گا نہیں میں آؤں گا سپانسر بھیجے گی یہ ریکھئے بہر میں نہیں ہے دانے اور امہ چلی بنانے تن پہ نہیں ہے لتا اور پان کھائیں البتا آپ آ کر کے ہندوستان میں کرکٹ دیکھیں ابھی ایسے حالات نہیں ہیں آپ کے تھوڑی توجہ اپنی مالی حالت پہ دیجئے تھوڑی سی محنت کیجئے اور مفت کا اور یہ مال مفت کو آپ نے یہ جو مقبوضہ کشمیر ہے پاکستان کا مقبوضہ کشمیر اس کی حالت ایسی کر لی ہے جیسے مال غنیمت کی کرتے ہیں یہ اگر آپ کے حق حلال کی کمائی ہوتی نہ تو اس کی اتنی اتنی بے حرمتی نہیں ہوتی زینیرز موسیقی 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 موسیقی